اسلام علیکم ویورز ایک اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں پاکستان کسٹمز انڈر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو جوبز کے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنے چاہ رہے ہیں اینو سی جاری کیا گیا ہے اسٹابلشمنٹ ڈیویشن کی طرف سے جس کی تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے کہ اینو سی کی اکورڈنگ آپ کی کون کونزی ویکنسیز ہیں کہاں کا سپلائے کر سکتے ہیں کیا ایڈیوکیشن آپ کو چاہیے اس کی تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے سو سب سے پہلے ویورز آپ نے اپن کر لینا ہے گوگل یہاں پر آپ اس ویب سائٹ کا نام سرچ کرتے ہیں جوبائزو.com اسے آپ نے کلک کر کے اپن کرنا ہے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اس طرح سے اپن ہو جائے گی آپ جوبز والے پورشن میں بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ سکرول کریں تو فرسٹ او فال یہ ریسنٹ پوسٹ والا جو حصہ ہے یہاں پر آپ کو نظر آجائے گی لیٹسٹ اپ کمینگ 1139 پلس جوبز ان پاکستان کسٹمز اسے آپ کلک کر کے اپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس کی کچھ ٹیٹیلز مل جائیں گی کچھ اپنٹ پوائنٹس مل جائیں گے اس کے لئے یہاں پر مکمل افیشل جو اینو سی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کی طرف سے دیا گیا ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اگر ہم اس نوٹفکیشن کو اگر ہم ایکسپلور کریں تو اس کے اکورڈنگ ویورز یہاں پر آپ کیابنٹ سیکیٹرٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کی طرف سے اسلامباد 10 مارچ 2023 کو یہ نوٹفکیشن دیا گیا تھا جس نوٹفکیشن کے اکورڈنگ پاکستان کسٹمز میں 1149 سے زیادہ ہی ویکینسیز ہیں جنہیں آناؤنس کیا جائے گا ویورز اگر ان ویکینسیز کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں اس کے علاوہ وائللیس آپریٹر سپاہی ڈرائیور ڈسپیچ رائیڈر اور یہاں پر لیڈی سرچر کی نائب کازے سینیٹری ورکر اور اس کے علاوہ سویپر فراش اور مالی کی یہاں پر ویکینسیز ہیں یہاں پر جو یو ڈی سی ہے اس کا گریڈ اپ کریٹ کر کے 13 کر دیا گیا ہے پہلے یو ڈی سی کا جو ہے وہ گریڈ گیارہ ہوتا تھا اور اس کے علاوہ جو لیڈی سی ہے اس کا گریڈ گیارہ کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے گریڈ نو تھا اور یہ ویکینسیز ہیں جن کو اناؤنس کیا جائے گا ان کی ایڈیوکیشن اور تمام ڈیٹیلز ان کے ایڈوٹائزمنٹ کے اکورڈنگ آپ کو بتائیں گے جیسے ہی یہ ویکینسیز اناؤنس ہوتی ہیں سو بیورز اگر ان جوبز کے ایڈوٹائزمنٹ کی بات کریں کہ وہ کب اناؤنس ہوگا کب باقاعدہ اس کی ایڈوٹائزمنٹ کی جائے گی تو جب بھی کوئی انو سی دیا جاتا ہے تو اس کی یہاں پر آپ کو انو سی کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لکھاو ہے ویڈن ون ٹوئنٹی ڈیز تو ویڈن ون ٹوئنٹی ڈیز اس کی جو ہے وہ پروسیڈنگ کی جاتی ہے اور تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ ویکینسیز اناؤنس کر دی جائیں گی جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اسی چینل کے طرح آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی اسی ویب سائٹ پر سب سے پہلے آپ کو اس کی ایڈوٹائزمنٹ اور تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی سو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو یاد سے پریس کیجئے گا تاکہ تمام ڈپٹیلز جیسے ہی ہیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تینکیو فور واشنگ